ازرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی جاری ہے شہید بچوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جنگ بندی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے آج آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ملاقات کی ہے فلسطینی سفیر سے اور ازرائیلی بربریت کی مضمت کی ہے اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس نسل کشی کو روکیں ساتھی ساتھ انہوں نے اس بات کو کلیر کیا ہے کہ یہ جو جنگ جاری ہے یہ کوئی دہشتگردی کا انصر اس میں نہیں ہے بلکہ یہ جو فلسطین کا دارالحکومت القدس شریف ہے اس پر ازرائیلی سرپرستی میں مسجد اقصہ کی پامالی ہے اور انسان حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے اس موقع پر انہوں نے ازرائیلی بربریت کی شدید مضمت کی ساتھی ساتھ یہ کلیر کیا یہ اقوام عالم کو پیغام بھی دیا کہ پاکستان جو انیس سر سر سے پہلے والا فلسطین ہے پاکستان کا جو نظریاتی احساس ہے پاکستان اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھے گا سوال یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں اقوام متحدہ اوائیسی عرب لیگ انسانی حقوق کی تنظیمیں اب تک یہ انسانی علمیہ جو جنم لے چکا ہے اس پہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو سکی ہے رفاک راسنگ کو بنام بلکل خانہ پوری کے لیے چھوڑا گیا کھولا گیا ہے اور بھی بھی بنیادی جو اشیاء ہیں ان کی وہاں پر قلت ہے کچھ مفصل بات کریں گے وہاں کے صحافیوں سے بھی بات کریں گے پاکستان کے اندر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیرادم نواز شریف صاحب ان کو جو زمانت ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر تک دے دی ہے اور جو اتصاب عدالت ہے اس نے 20 نومبر تک دے دی ہے آج بڑا دلچسپ مقالمہ بھی رہا جو معزز جج ہیں ان کے جب وہ دورانے سمات نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتراز ہے کوئی نواز شریف صاحب کی زمانت پہ یا آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے اس موقع پہ انہوں نے جب جسس اور انگزیب نے یہ کہا کہ اب جو معاملہ ہے اس عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا گیا تو آزم نزیر تارر صاحب نے کہا کہ ہائے عزود پشیما کا پشیما ہونا خیر اس پر ڈیٹیل بات کریں گے پروٹوکول مل گیا ارشاد صاحب نواز شریف صاحب کو سابق ودر یعظم کا ان کی زمانت ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب جو لگ رہا ہے کہ اب اگلے آنے والے دنوں میں جو سمات ہوں گی تو ان کی جو اپیل کا معاملہ ہے بریت کی وہ بھی سنی جائیں گی آج نواز شریف صاحب کا دن رہا ارشاد صاحب آپ اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں اب یہ مزید آپ کو کیسے معاملات آگے جاتے دکھائی دیتے ہیں خورم دستگیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رانوائے مسلمک نون کے سابق وزیر ہیں خورم صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے طرف بھی آئیں گے ارشاد صاحب دیکھیں جی اب یہ جو ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ جو ماضی میں ہوا اور جو آج سلوک ہوا ہے اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ وہ نیب ہو خواہ وہ بیوروکریسی ہو خواہ وہ وقت کے حکمران ہوں سب کو یہ سوچنا چاہیے وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چراک کاریکنہ داکل کے باز آیت پشے مانی کہ وہ کام ہی آپ کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے آپ کو تھوکا چاٹنا پڑتا ہے ایک شخص کو ایک وقت آپ پکڑتے ہیں جیل میں بٹھا دیتے ہیں ساری دنیا کے الزامات اس پر لگا دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو شاہی پروٹوکول آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اس کو یعنی آج جسٹس گول حسن اور انگزیب نے جو بات کی وہ بڑی تھی کہ ہمارا کیوں وقت آپ ضائع کر رہے تھے اگر یہ سارا کچھ ہے وہی ادارہ ہے نا جس نے ساری الزامات لگا ہے سزائیں دلوائیں یہ کیا وہ کیا آج کہتے ہیں ہمیں تو نہ تو ان کی زمانت عبوری زمانت پر کسی قسم کا اعتراض ہے نہ تو ان کی کسی اور عمل پر کوئی اعتراض ہے نہ تو ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جی تو یہ اب اداروں کو اداروں کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے اور اپنی ساک اپنے وقار ملک کے وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک شخص کے یا ایک گروہ کے جو ہیں محبت میں یا اس کی اراد میں مرگ زست آموز نہیں ہیں کہ وہ ایک تماشا لگا ہے رکھیں آج یہ نہائل ہے کل وہ نہائل ہوگا پرسوں یہ شاہی پروٹوکول لے گا پرسوں پھر وہ جیل میں بیٹھا ہوگا میں تو یہی سمجھاؤں کہ یہ جو گھن چکر ہے یہ جو ایک شیطانی چلخا چل رہا ہے اب اس کو رکنا پڑے گا اور خود اداروں کو رکنا ہوگا تاکہ اندہ یہ تماشا نہ بنے اب ہر انگلی اٹھ رہی ہے کسی کے عدالت کی طرف کسی کے نحب کی طرف کسی کے اور کی طرف اور قوم تماشا دیکھ رہی ہے وسائل کا زیاد وقت کا زیاد پاکستان کے جو اجتماعی توانائیاں اجتماعی صلاحیتیں اجتماعی وسائل خرچ ہو جی چاہیے قوم کی ترقی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے عوام کی خوشحالی کے لیے وہ ان فضول باتوں سیئے خورم صاحب سے میرے خیر رشاد صاحب جان لیتے ہیں خورم صاحب کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں اب آپ کے آنگن میں جو یہ بہار آئی ہے یہ باد نصیم کہاں سے چلی ہے اور کیا یہ مستقل ہے سب سے پہلے تو بڑے حدف سے عرض کرو میں کہ اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انائیت نہیں ہے یہ ازالت ہے اس گوہیب اور گمبیر نائم صافی کا جس کے تحت نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی گیا گیا پھر ان سے جماعت کی صدارت چھینی گئی پھر ہمارے سینٹ کی امریدوانوں سے شیڈ کا نشان چھینا گیا اور پھر ایک لمبی کہانی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ پول ریگنگ پوسٹ پول ریگنگ اس کے بعد باملہ جو ہے ریپریشن تک استحصال تک پہنچا کہ ہمارے جو مختلف لیڈران ہیں حمزہ شہباز نے سب سے طویل جیل بکتی بائیس مہینے بغیر کسی شواہد کے اور ثبوت کے اس کے بعد جو جیل بکتی اس کا آج حوالہ کوٹ میں دیا گیا کہ نیا ساد رفی کے کیس میں جسٹس باکر نے لکھا تھا کہ استحصال ہوا ہے جو ان کے human rights ٹرمپل کیے گئے ہیں کچلے گئے ہیں یہ سب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے لہٰذا آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹ میں وہ آج گئے ہیں وہ عدالت پر پیش ہوں میاں ناؤس چیز کا ریکورڈ بھی تو ہے جس کیس میں آج ان کی ایک اپیل تھی اس میں پونے دو سو پیشیاں انہوں نے بکتی ہیں وہ تو نہیں بھاگے کہیں سے کہ نہیں مجھے جو ہے میں نہیں عدالت کے سامنے پیش ہوں گا پھر جب انہیں سزا بھی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں تو بیرون ملک سے واپس آ کر انہوں نے سزا بکتی تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں اس سے زیادہ احترام کی اور کیا مثال ہوگی آج بھی انہیں ہمارے وقلہ نے یہ کہا کہ ہم میرٹ پر یہ کیس ہم جاتے ہیں کہ سنا جائے اور وہ نیب جو ہے اس کا جو کانڈکٹ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا نہیں جب نیب کو اس کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ جب اگر انہیں خاموشی نہ اختیار کریں ارشد بلک مرہوم کا جو پورا کانڈکٹ ہے وہ تو انتہائی شربنا کے عدلیہ کے لیے بھی اس طرح اسراد صاحب نے درست پورے نظام کے لیے ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز ہوں گے ہماری تو یہ توقع تھی کہ بہت سارے جو ہماری عالی عدلیہ میں بڑے بالے نظر جج بیٹھے ہیں وہ از خود یہ کہیں گے کہ یہ جسٹس جو بہت مرہوم جج ہیں ارشد بلک صاحب ان کے گئے کے فیصلوں کو ہم خود سیٹر سائٹ کرتے ہیں یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے جب انہوں نے اس جج کو عدلیہ سے نکال دیا کہ جی یہ مس کانڈکٹ ہوا ہے اور یہ سکابل نہیں ہے لیکن وہ زاہر ہے جج نکل گیا لیکن اس کے فیصلے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے کیونکہ میاں نواز شیف کو لہذا اگر ہم جو ہیں ہم ایک ری بیلنسنگ دیکھ رہے ہیں کہ جو توازن پوری طرح نواز شیف کے خلاف ہوا تھا اب وہ بر بارحال اس میں کچھ نہ کچھ برابری آ رہی ہے نہیں خوروز صاحب ایک ہے نواز شیف صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ایک ہے اس سسٹم کے اندر جو ایک خرابی ہے جو مسلسلم بسوں سے اشنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پلڑہ ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسری طرف جھکتا ہے یہ بیلنس نہیں ہوتا پلڑے کا ایک طرف سے جھکاؤ ختم کر کے دوسری طرف چلے جانا یہ کوئی بیلنس نہیں ہوتا کیا آپ سمجھتے ہیں میں ریاست ہے وہ واقعی بیلنس ہو چکا ہے اب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب صرف انصاف ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے نہیں یہ تو پھر اب بہت ہی زیادہ خوشکمانی کے شکار ہو جائیں گے جی عدلیہ کا جو کونڈکٹ ہے یا دوسرے اداروں کا جو کونڈکٹ ہے جی اس کے بارے میں جو ہفتے کے روز میاں نواز شیف نے منار پاکستان میں تقریب کیا انہوں نے بہت ساری باتیں بہت نرم لہچے میں لیکن بہت گہری اور سخت تھی بس انہوں نے وہاں جو بہت ایک عظیم و شان اجتماع تھا اس میں جو پاکستانی پورے ملک سے آئے ہوئے تھے انہیں یہ کہا کہ آئیں ہم آپ ملکہ یقینی بنائے کہ بلک کے ساتھ کوئی اب دوبارہ کھلوار نہ کر سکی اور اس طرح کے انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں بڑی جو سجیدہ سوچ کی متقاضی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں تو لہٰذا یہ صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شیف یہ واپس آنے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ایک منظر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میدان میں اگر کسی شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو آئین کے مطابق دوبارہ سے ایک توازن دے گا تو وہ نواز شیف کہہ لیا اور کوئی شخص نہیں جس نے تمام ٹھوکریں کھا لیا جو کوئی کہا سکتا ہے اس نے ٹھوکریں کھا لیا اور ان کو بھی پوری طرح سمجھ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کہاں ہمیں درمی سے چلنا ہے کہاں سختی سے چلنا ہے لہذا اگر کوئی ہمیں امید نظر آ رہی ہے وہ نواز شیف بھی ہے اچھا خورم صاحب یہ بات آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کیونکہ چودہ ماہ آپ کو یا پندرہ ماہ حکومت میں ملے آپ نے جو اس سے پہلے دعوے کیے تھے آپ لوگ کہتے تھے کہ نیب سیاسی انجننگ کا ادارہ ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نیب برقرار ہے ابھی تک بھی اور جو تھوڑی بہت آپ نے اس میں قانون سازی کی اس کو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا تو اب میاں صاحب اگر آتے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سٹیج سیٹ ہے تو میاں صاحب پہلا کام یہی کریں گے کہ جو ایم بیلنس ہے سسٹم کے اندر اس کو وہ ٹھیک کریں گے توازن میں لائیں گے اور واقعتاً اس ملک میں وہ ایڈیل جمہوریت اور جمہوری نظام ہوگا جس میں انصاف سب کو ملتا ہے زیادتی کسی سے نہیں ہوتی نائنصافی کسی سے نہیں ہو سکتی اور ہر شخص کو آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں جی جو پارلیمان پاکستان کے عوام انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں منتخب کریں گے اس کے اوپر یہ بہت بھاری ذمہ داریاں آ گئی ہیں ایک تو جس سسٹم کے ری بیلنس کے ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی نظام وضع کرنا ہے جو ہو کہ جس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے آئین کی ساتھ کلوار کیا یا جنہوں نے آئین کو انٹرمائن کیا ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کیا عدالتوں میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے ایک دفعہ پی ایم ایل این کی گورممنٹ نہیں میاں نواز شیخ نے مرہوم جنرل پرزیز مشارف کو عدالت میں لے کے گئے تھے پھر اس کے ہم نے اگلے نو سال جو ہیں اس کی سزا بھکتی پی ایم ایل این میں لہٰذا یہ جو کرپشن ٹیشو ہے تساب کا جو کہ نیب تو اس معنی میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے اس پر بھی بیٹھ کر ایک نئی کا اگر ہم نے کاؤنٹویلٹی کرنی ہے اس کا میکنزم پارلیمان کے اوپر بہت باری ذمہ داری ہے لیکن پہلے ذمہ داری کی طرف بیا نواز شیف نے اشارہ بھی کیا اور ہونی بھی چاہیے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی معشد کو کچھ استحقام دیا جائے وہ لبرلائز کیا جائے کچھ چیزیں جو پرائیوٹائز ہونی ہیں پرائیوٹائز کی جائیں تاکہ کم از کم معاشی فرنٹ سے اگر ہماری کوئی استحقام نظر آئے گا پھر یہ جو دوسرے سنجیدہ معاملات ہیں ریاست کی درست کی وہ پارلیمان اور جو کامنٹ ہوں کر سکتے ہیں جی سیئے اچھا یہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جو بیاں صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نہیں کریں کہ اس طرف اس طرف نہیں جائیں گے اور اس میں جو مختلف ہمارے منتخب ادارے ہیں بشمول میڈیا کے جہاں وہ بھی سب حصہ ہیں جس طرح یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ مجھے تو یہ سمجھا ہی ہے کہ یہ عدالت اندریس کا محکنظم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرے بلکوں سے سوچ کر کہیں ایک جو اگر میں کہہ سوگے انگریز کا لفظ ہے ریکننگ ریکننگ کا میکنظم بہرحال ہمیں کرنا ہے کوئی شمار حساب لینا ہے ان لوگوں سے لہذا اس کا پارلیمان ہی بہترین طریقہ ہے کہ پارلیمان بیٹھے پارلیمان کی جو کمیٹی بیٹھے اس میں سیول سوسائٹی بنایا آپ جیسے باریک نظر حضرات جو سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں سے حساب کیسے لینا صرف جیل میں ڈال دینا یہ فیصلہ نہیں کرے گی پارلیمان اور سیول سوسائٹی اور جو باقی سٹیک ہورڈر ان کو بٹھا کے کوئی فیصلہ کیا جائے جی اصل جو دیکھئے جو اگر ہمیں نہیں سمجھائی تو سب کو سمجھانی چاہیے کہ جو آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ اس ریاستت کا عوام کے منتقب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا ایک بہت بڑا جو ایجنڈا ہے جو کبھر میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے گجران والا کے ووٹروں نے بھی میربانی فرمائی ہے ایجنڈا یہی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کرنا ایک بڑا سوچا سمجھا ایک پلان ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی گورنمنٹ جب ایکٹ کرتی ہے تو اس کے معاملات میں صرف سرکتی یا انتظامی معاملات کی ذریعے حاصل نہیں ہوتی تو پارلیمان کو ہمیں بہت سٹرنٹن کرنا جی چیک ہے اچھا خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ خرشید شاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ نہ ہو یہ اپیل انہوں نے کی ہے اور اس اپیل کی نوبت کیوں آئی ہے اور اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں جی یہ تو ہم تو شاہد عارف صاحب کی جو بالک نظریہ اس کو اپیل کریں کہ وہ سمجھائیں مجھے بھی اور ناظرین کو بھی کیا بات کی ہے ہمارے سامنے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک تو کوشش کرنی ہے کہ جو آنے والا انتخاب ہے وہ ہر لحاظ سے صاف شفاف اور غیر آئینی مداقلت سے پاک ہوئی اس کے سسٹم کا یا عوام کی رائے جاننے کا جو نظام ہے اس کا تقدس بحال کر کے جو حکومتیں بنیں وہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی یہ ہم بہت طرح بچائیں گے کوئی نجات دہندہ آئے گا نجات دہندہ پاکستان میں رہنے والے مرد و خواتین ہیں پورے ملک میں جن کی رائے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے جن کی فلاہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے جب تک یہ فاؤنڈیشنل ہماری درستگی نہیں ہو جاتی کوئی ایک شخص آکر گل کو کسی طرح نہیں بچا سکتا ہم میڈیا پر یہ کہہ سکتے ہیں نجات دہندہ ہے یہ وہ ہے لیکن اصل سے رجوع کر کے ان کی طاقت کے ذریعے ایکٹ کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب متروک ہو چکی ہیں پاکستان میں کیسے پاکستان کی جو ایڈمنیسٹریشن کا نظام ہے زلوں سے لے کر تحسیلوں سے لے کر فیڈل گورنمنٹ تک اب وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو لہذا اس پہ بھی ایک مشکل چیلنج ہے یہ اگر ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا تو اصلاحات کا تو پورا ایک امبار ہے جو ہمارے سامنے ہیں معاشی اصلاحات کا اوور آل جو بہت سارے پرانے جو ہم کہتے نو آبادیات نظام کے قوانین بہت سیریس اور ایجنڈا ہے جس میں ایک گھنٹے کی اہمیت ہوگی خورم صاحب آپ صرف ایک سیاستدان نہیں ایک پورٹیکل انیلسٹ بھی ہیں ایک انٹلیکچول بھی ہیں آپ لکھتے بھی رہے ہیں یہ بتائیں کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سیاسی لیے استعمال نہ کر سکے یہ بہت ایک مشکل چیلنج ہے اس کا حل آسان ہے لیکن یہ کہ ہمیں جو قانون ساز ادارے ہیں جب وہ قانون ہم سب بھی اس کا حصہ ہیں جب وہ قانون لکھ رہے ہیں تو اس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف کہیں کہ اگلے پندرہ دن میں میں نے چونکہ باسی صاحب کو سزا دی نہیں ہے تو لہذا میں یہ نیا قانون کی اس لئے میں نے کہا کہ احتساب کا نظام ہے یا جہاں جہاں بھی اداروں کے معاملات ہیں ایک تو ان کی جو قانون سازی ہے وہ آج کل دسکشن ہو رہی ہے اوفیشل سیکرٹ سیکٹ کی اگز جس پہ ہم نے اپنے وقتی جو بھی ایشو سے توجہ نہیں دیں جب تک پروسیجر نیچے سے ہم ٹھیک کرنا نہیں شروع کریں گے جو ایڈمنیسٹریٹیو ریفارم ہے وہ بھی ضروری ہو گیا اب چھہتر سال بعد ہم سب کو سمجھ آ جانے چاہیے جن پرانے طریقوں ہم نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ ڈیلیوری نہیں کرے جو میکسرم ڈیلیوری ہو سکتی تھی اس کے بات ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ ڈیلیوری ہو رہی گی شاید یہ جو بات آپ کر رہے ہیں شاید خاکان عباس بلکل یہی کہتے ہیں کہ یہ موجودہ سسٹم یہ بہتری نہیں لاسکتا پاکستان میں اور پاکستان کے تمام ادارے پروٹیکل فورسز عدلیہ اور دوسرے ادارے مل بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر ایک نیا لاحے عمل بنائیں اور اس طرح سے پاکستان کو چلایا جا سکتا ہے تو آپ جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو لگتا ہی ہوئے کہ جماعت سے ان کا ڈسٹنس ہو رہا ہے اور اب وہ بظاہر نہ استقبال کے لیے ہے نہ کسی ایکٹیوٹی بھی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹنس ہو گیا ہے تو کیا جماعت کو یہ بات پوری لگی ہے یا شاہد خاگن عباسی صاحب خود ہی جماعت سے ڈسٹنس کر گئے ہیں کیونکہ آپ تو اقتدار کے کھیل میں پڑ گئے دیکھیں یہ بات تو میاں نواز شریف نے تقریب میں کی ہے کہ ہمیں سب کو مل کر بیٹھ ہوں تو اس بات میں جماعت کی طرف سے کوئی اتراز نہیں ہے یا کوئی اس میں نا پسند دید نہیں ہے صرف ہم کہتے ہیں وحیکل نہیں ملتا جس کے دری ہم کہہ ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے باقی ہر جگہ تو نظر آ رہے ہیں لہذا ان کے لیے بھی یہ ایک بوقہ ہے جس قائد کو اپنا لیڈر مانتے ہیں وہ واپس آگئے تو پارٹی میں دوبارہ آئیں ان کے لیے جگہ موجود ہے اور پارٹی کی ایشوز ہیں ان کو سالف کرنے میں ہماری بدت کرنے بہت دیکھیں نا منیفیسٹو اس وقت اس کا آغاز چل دن پہلے ہوا ہے لکھنے جانے کا منیفیسٹو ہمیں فائنلائز کرنا ہے ہمیں پارٹی کے ٹکٹس فائنلائز کرنے ہیں پوری کیمپین فائنلائز ہونی تو کیا وجہ بنی جو لا تعلق ہو گئے جی مجھے تو کوئی اس کی منطقی وجہ تو سمجھ نہیں آئی پاکستان میں ہم سب بہرحال اپنے معاملات کی اور اپنے آنے والے جو سیاسی ممکنات ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے یہ ضرور تھا کہ یہ جو سولہ ماہ کی حکومت تھی یہ چونکہ پندرہ باؤنڈریز تھی جس کے تحت اس طرح کا ریفارم نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں پھر کہوں گا وہ تو گزر گیا جو مشکل وقت تھا اب یہ موقع ہے کہ ہم ایک ایجنڈا لے کر آئیں اور اگر ہمیں پاکستان کے عوام جو ہیں پیسی میجورٹی دیں پارلیمنٹ میں کہ ہم ایکشن کے ساتھ کام کر سکیں یہ کہنا ان کا کہ نواز شیف صاحب کی قیادت تو منظور ہے لیکن مریم صاحبہ کی اور شباز شیف صاحب کی قیادت میں میں کام نہیں کہا سکتا تو اس کا دونوں سے ان کو اختلاف تھا جی دیکھیں یہ تو اس کا تو اصل جواب ہونے نہیں دینا اور مریم نواز صاحبہ کا جو پارٹی کے لیے جو اس کانٹریبیوشن ہے بسٹیپان صاحب میں وہ یہی ہے کہ جب پارٹی کے سینئر ترین جینوما اور میں اپنے آپ کو اس پر سے استثلا نہیں دوں گا عوامی حرکت اور عوامی موبولیزیشن نہیں کر رہے تھے تو وہ انتہائی اہم کام مریم نواز صاحبہ نے کیا جس کا خلا تھا عوام کے پاس جانے کا عوام کے پاس آؤٹریچ کرنے کا لہذا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن جس قسم کی آؤٹریچ مریم صاحبہ نے کی ہے پھر پان سال میں جیل بھی آئی پھر جیل آئی پھر آئی لہذا ان کا جو ایک جو پالسی ایشوز ہیں وہ الادہ رکھ دیتے لیکن پبلک بوبلائیزیشن بھی سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے بہت اہم کردار ادا کی ہے جی ٹھیک ہے اچھا بریفلی کمنٹ کر دیں پیپلز پارٹی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے خورم صاحب اور وہ لیول پلنگ فیلڈ کا شکوہ بھی کر رہے ہیں الیکشن میں تاخیر الیکشن سے انکار کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو جس طرح آپ نے کہا نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں پاکستان کے پاس وہ لیڈ کریں گے وہ بلا رہے ہیں آسف زرداری صاحب کو مولانا فرد رحمان کو ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہو رہی ہے جی مجھے یہ توقع ہے کہ جس قسم کے مثالی اور مصفت تعلقات اس سولہ ماں کی حکومت میں رہے ہیں اس دوران بھی سب لیڈران جو ہیں وہ چاہے زوم پہ لیکن وہ اٹینڈ کرتے تھے اٹھے میٹنگز کرتے تھے لہذا اب جو کہ نواز پاکستان میں موجود ہے تو یہ ہفتہ تھا جو کچھ قانونی معاملات میں مجھے لیکن اگلے ہفتے سے وہ جو ایک سیاسی آوٹ ریچ ہے اس کا آغاز کریں کہ سب سے بات کریں گے اور یہ سب ہمارے جمہوریت کو قائم رکھنے میں بہت اہم پارٹنرز رہے ہیں ان سے ہم بات کریں اور ان کی مشاورت سے آگے بڑے کہ چاہے ہم الیکشن میں ایک مزرک خالف ہو لیکن پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اس کو قائم رکھنے میں سب کی کانٹریمیوشن ہے سب سے بریک کے بعد ایک پر پھر سے آپ کو خوش مدد کہیں کہ ارشاد صاحب کچھ سیاسی اور بھی باتیں ہیں ان پہ بھی آئیں گے لیکن کل ایک بہت بڑا اپسٹ ہوا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم نے پہلی مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کو شکست دے دی اور جو انتہائی خلاف توقع تھی یہ کیوں ہوا ارشاد صاحب آلو آپ کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے مجھے تو اس کا اتنا دکھ ہوا کہ میں نے تو اس کے بعد اس پر سوچ نہیں چھوڑ دیا کہ کل کوئی میچ بھی ہوا ہے لیکن آپ کی نظر میں کیوں ہو کیوں یہ آپ کو اتنی تکلیف اس لی ہوئی کہ آپ نے کوئی غیر معمولی توقعات اپنی ٹیم سے وابستہ کر لی تھی میں آج دیکھ رہا تھا میتھیو ایڈن یا کچھ بڑے کھلاری نے یہ کہا یہ تو کوئی اپسٹ نہیں کیونکہ پچھلے کچھ حرصے سے پاکستانی ٹیم کی جو کار کردگی رہی ہے اور افغان ٹیم کی جو کار کردگی رہی ہے اس میں تو ریزلٹ یہی آنا تھا اصل میں جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ریاست اور کوئی معاشرہ جب زیوال کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی ایک شعبے میں نہیں ہوتا زیوال اور اروج یہ ہمہگیر ہوتا ہے جو قومیں اروج حاصل کر رہی ہوتے ہیں وہ ہر شعبے میں اروج ہو رہا ہوتا ہے اور جو زیوال کی طرف گامزن ہوتی اس میں ہر شعبے میں زیوال ہوتا ہے اب پاکستان میں دیکھیں سیاست آپ دیکھ لیں اس کے بعد بیوروکریسی کو آپ دیکھ لیں آپ عدلیہ کو دیکھ لیں معیشت دیکھ لیں تعلیم دیکھ لیں یہ نیب کی جو آج ہم بات کر رہے تھے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہر طرف زیوال ہوگا اور ایک جزیرہ ہوگا جس میں ٹیم جو ہے وہ ورڈ کپ جیت رہی ہوگی یہ ایسا نہیں ہوتا وہ کھلاڑی اسی معاشرے کے ہیں یہ ہمارے جو مختلف اداروں کے لوگ ہیں شعبوں کے لوگ ہیں وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں آپ یہ توقع بلکل نہ کریں کہ جناب ہر طرف زیوال ہوگا اور ایک شعبہ یا ادارہ ایسا ہوگا جو بڑی ترقی منزل عرور حاکی کا ماضی کتنا شاندار تھا آپ دیکھیں جس وقت ہم تھے کسی کابل اس وقت کرکٹ میں بھی آپ شاندار تھے آپ حاکی میں بھی شاندار تھے آپ اس وقت جو مختلف دوسرے شعبے ہیں اس پورس کے اس میں بھی آپ شاندار تھے آپ کے پاس جان شیر خان تھے ٹھیک ہے نا جی تو یہ مختلف شعبے میں اس وقت جو بڑے بڑے نام تھے آپ کے کرکٹ میں تھے آپ انڈیا کے سرزی پر انڈیا سے جیت رہے تھے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا سے جیت رہے تھے انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ سے جیت رہے تھے تو اس وقت باقی شعبوں میں بھی آپ ترقی کر رہے تھے لیکن صرف قوم کی ایک سریعت کا یہ مانگ ہے چاہتے ہیں بیسک چیز جو معاشرے کو اٹھاتی ہے عروج کی طرف وہ ہوتا ہے میرٹ اس کے بعد آپ توقع کریں کہ جناب کرکٹ بہت ترقی کرے گی بہت آگے جائے گی اور یہ ارشاد سے ہمیں کہیں جی ایوییشن کا شوہر زمبال لیے اب افغانستان کا آپ اس وقت بدترین حالات افغانستان میں ہونے چاہیئے تھے بدترین حالات جہاں عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں جن کے بنک ٹرانزکشن نہیں ہو سکتی اس ملک میں مہشت وہ بہتر ہو رہی ہے وہ مانگے تانگی کے مہشت نہیں ہے کرنسی کا آپ دیکھ لی جئے کیا آل ہے ہمارا اور ان کا مقابلہ کر لی جئے ٹھیک ہے لائن آر سٹویشن وہاں تو بلکل بدترین ہونی چاہیے اس طرح تو نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں جو ظاہرے کو ایڈیل صورتحال مثالی صورتحال نہیں کہ اس کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں لیکن پاکستان کا موازنہ کر لیں صحیح اس کے بعد کھیلوں گا بھی یہی حال ہوگا بلکل ٹھیک ہے رشاد صاحب گرام پر ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے